محمد اسامہ حیدر جو ہے یہاں پر موجود ہیں اور یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ریلویل ٹریک ہے جو کہ کراچی سے پشاور تک بچھایا گیا تھا اس پر جو ہے یہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہاں ستم ذریفی یہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں جب یہاں آٹھ سے دس مسافیو ٹرینیں آتی تھی اب یہاں محض ایک جو ہے صرف اطاولہ ایکسپریکس جو ہے وہ آتی ہے جسے مہر ایکسپریکس بھی کہا جاتا ہے جو کہ ملتان سے براستہ کنیا ہوتے ہوئے راولپنڈی تک جا کے جو ہے اخت وہ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ شہری کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ جو ٹرینیں بند ہیں انہیں کن قسم کے مسائل کا سامنے سر بتائے گا ٹرینیں بند ہیں کن قسم کے مسائل کا سامنے ہیں مسائل ہی مسائل ہیں ریلوے سٹیشن پہ جہاں سے پہلے ساتھ آٹھ ٹرینیں چلتی تھیں اب ایک بھی نہیں چلتی کوئی ایک وہ چلتی ہے مہر وہ بھی یہ سمجھے نہ چلنے کے برابر ہے کیونکہ اس میں پہلے وہ جب تک گورنمنٹ کرنے رہا تھی وہ صحیح چلتی تھی اب پرائیویٹ ہو گئی وہ بلکل ختم ہو گئی اس کے علاوہ کنیا سے جو یہاں سے لاہور جانے کے لیے وہ بھی بند ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو پشاور والی ٹرین تھی اس کا بھی بیڑ ہے کہ اب یہ آگے بکے گئی سہی بہتری کی طرف اس کی کوئی آسان نظر نہیں ہے بہتری نظر آتے شہری قدر مایوس ہیں یونس آپ بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں ریلو سٹیشن یہاں پر ٹرینیں نہیں ہیں کن مشکلات کا سامنے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں جبکہ ساتھ سیاہ ٹرینیں پہلے مجود تھی اب صرف ایک ٹرین ہے اس میں ہمیں سربودہ لاہور فیصل آباد جانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا ہے کرائے زیادہ ہیں جیسے دھون کا موسم ہوتا ہے گنے کا بڑا ارمو ارپے کا گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کو چاہیے اس میں کوئی میل ٹرین دے ہمیں کریچی کی ٹرین نہیں ہے ہمارے پاس لاہور کی ٹرین نہیں ہے جیسے کہ میاں والی سے لاہور ٹرین چلائی ہے اس کو بکھر سے لاہور چلا دیتے تو ہمارے لئے فیدہ مند تھا آپ کے لئے فیضہ مند ہے فیضہ سلکھوکر ہمارے سے مجود ہے فیضہ آپ سیدھے ڈینلسٹ بھی ہیں اور آپ نے ریل سٹیشن کا کافی اتار چڑھاؤں بھی دیکھا یہاں کی رونکے بھی دیکھیں یہاں کی ویرانیاں بھی دیکھیں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے مزید کیا بہتری ہو سکتی یہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جہاں تک اسام بھائی آپ نے بات کیا ہے اس کی رونکوں کی اگر میں اپنے بچپن کے باتیں کروں تو بہت لمبی ہسٹری ہے تھوڑا سے کوئی شیئر کر دیں وہ میں آپ کے ناظرین کیلئے شیئر کرتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ریلو سٹیشن پر کبھی کبھار اپنے عزیز وقارب کو لینے آتے تھے تو تو یہاں اتنا بڑا راش ہوتا تھا دو دو تین تین ٹرینیں جوانا سٹاپ کر رہی ہوتی تھیں اور اتنا یعنی کہنا راش ہوتا تھا یہ گلیاں مگرہ میں نا ہم ایک دوسرے کے مہمانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ آ رہے یہ آ رہے آج وہ پوزیشن نہیں ہے بلکہ تقریباً جوانا ٹرینیں جوانا باندھ ہو چکی ہیں ایک ٹرین جو چل رہی ہے میر ایکسپریس وہ بھی پریویٹائز کر دی گئی ہے اس سے لوگوں کو شہریوں کو یہ نقصانے کہ انہیں جوانا قرائے بھی زیادہ دینا پڑ رہا ہے دوسری میں ایک یہاں پہ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا جیسا کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ ایم ایم روڈ جو ہے نا تقریباً عرصہ بیس پچیس سال سے جوڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کے وجہ سے ایک ہی ٹرانسپورٹ وہاں سے چلتی ہے اس کا شہریوں کو یہ نقصانے کہ ایک بس وہ چلتی ہے انہیں کی اجارداری بنی ہوئی ہے اس روڈ پہ اور کسی اور ٹرانسپورٹ کو بھی نہیں چلتے ہیں اس کا خمیادہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے ایک ٹرین ہے اگر ملتان سے روڈ پنڈی کی تین چار اور ٹرینیں چلا دی جائیں حالانکہ یہ جو ٹریک ہے اس پہ ریونیو بہت زیادہ ملتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے میرے تجربے کے مطابق جو بلکہ سروے بھی آیا تھا کہ اس ٹریک پہ جتنے بھی لوگ سوار ہوتے ہیں وہ بقیدہ ٹکڑ لے کر بیٹھتے تھے اچھا خاص ہے ریونیو ملتا تھا لیکن کوئی سمجھ نہیں ہی گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے ٹریک کو جائنا اگر ٹریک کو دیکھیں آپ پانچ گرائیں کلورکورٹ اس علاقوں میں کتنے ایکسیلنٹ ہو چکے ہیں کائی کا بھی جانے بھی جا چکی ہیں مقصد کہنے گا ہے اس ٹریک کو جائنا صحیح دریقے سے بہال بھی کریں سٹیشنوں کی حالت کو بھی بہتر گیا جائے بہال گیا جائے آپ نے سنا فیر رسول کی بات کہ یہاں پر جو ہے کسی زمانے میں بہت اٹرینیں آتی تھیں اور ایک بقیدہ رونک کا سما جو ہے ریل سٹیشن پر رہتا تھا لوگ اپنے دیز و کاریب کو چھوڑنے اور لینے کے لیے آتا تھے لیکن وقت گزرا حکومتیں بدلی اور ریلوے جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے زبو حالی کا شکار ہوا یہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ مغری میں صوبہ پنجاب کا یہ واحد ریل سٹیشن ہے جو کہ دفعی لحاظ سے بھی اپنی مثال آپ ہے یہاں سے اگر آپ نے کے پی کے میں کوئی ملٹری مومنٹ کرنی ہو تو اس کے لیے اس سے بہترین رستہ اور اس سے بہترین جو جگہ جو ہے وہ کہیں نہیں تھی لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہے سٹیشن جو ہے اور یہاں پر جو ہے ریلوے کا اور کارگو کا جو ہے سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اس کی وجہ سے جو ہے اب عام روٹس کے اوپر جو ہے ہمیں کونوائز جو ہے وہ نظر آتی ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر زیادہ زیادہ ٹرینیں بھال کی جائیں کیونکہ یہ ریونیو دینے والا روٹ ہے اور کارگو سے بڑھ کے یہاں پر پسنجر کا جو ریونیو زیادہ ہے اینڈ پر یہی کہیں گے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جلد جلد اس روٹ پر ٹرینیں بھال کی جائیں تاکہ یہاں کے شہریوں کو جو ہے وہ سفری سولیات محسر ہو سکے اور وہ محفوظ سفر کر سکے دیکھتے رہے ہیں اسابہ خان افیشل کیونکہ ہم ہیں آپ کی آواز